اسلام علیکم جی اسے سید علی کمیل فرم سی ڈی بی پروپرٹیز امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ویورز بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر پروجیکس تو آپ کو کئی دیکھنے کو مل رہے ہوں گے جس میں انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ہیں کچھ ہلموس ریڈی ٹو موف کنڈیشنز میں بھی آ چکے ہیں اور پھر بھی انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو آفر ہو رہے ہیں ایسی اوپشنز جو نورملی اگزیسٹ کر رہی ہوں سپیشلی پروڈیکس کے اندر اور وہاں پہ آپ کو اولموسٹ ریڈی ٹو موف والی کنڈیشنز میں جا چکی ہوں وہاں پہ سمہاو رسک تو کم ہوتا ہے لیکن وہاں پہ یہ زندر زندر میں رکھیے گا جو پرائسیز ہیں وہ اولموسٹ فور ٹو فائف ٹائم سکس ٹائم تک اپریشیٹ ہو چکی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیز جو آج سے سال دو سال پہلے تک پچاس لاکھ روپے کی ہوگی وہ آپ کو کیونکہ ریڈی ٹو موف والی کنڈیشن میں اولموسٹ جا چکی ہیں مچورٹی والی سائٹ پہ آنے والی ہیں تو دیفنیٹلی اس وقت آپ کی پرائس ہو سکتا ہے ایٹی ایٹی فائف تک کی ہو تو پرچیزنگ کے پوائنٹ افیو سے وائز ڈیسیزن ہمیشہ تب ہی آپ کو ملتا ہے جب آپ فرس پرائس کا انتخاب کرتے ہیں اور فرس پرائس کا انتخاب کسی بھی پروجیکٹ کے اندر کرنا بہت امپورٹڈ ہوتا ہے سیم اگزیکلی بہریہ ٹاؤن کے اندر کئی پروجیکٹ کے اندر اس وقت کا جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ پروجیکٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے لوگوں کی توجہ وہاں پہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب خصوصی طور پہ لوگوں کی انویسٹرز کی انڈ یوزر کی وہاں پہ جو ٹرسٹ ہے وہ ایک بحال ہوتا نظر آ رہا ہے وہ اس وقت کوئیت مول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کوئیت مول کی لوکیشن کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کیا یہ لوکیشن کامیاب ہو سکتی ہے ان فیوچر کمرشل ایکٹیوٹیز کے پوائنٹ اف یو سے یا پھر رہائش کے کنسرن سے تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس وقت بہریہ ٹاؤن کے بلکل مین ہارٹ چیمبر کے اوپر اس وقت اس کی لوکیٹ کرتا ہے جس کی لیفٹ رائٹ کے اوپر ایسے ریزنز موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ لوکیشن بہت زیادہ ہارٹ کنسیڈر کی جاتی ہے ایک سائٹ پہ آپ کو آئیفل ٹاور کا ویو دیکھنے کو مل رہا ہو ایک سائٹ پہ آپ کو تھیم پارک مل رہا ہو دوسری سائٹ پہ آپ کو ڈالفن ڈانسنگ پارک سے ریلیٹڈ آپ کو ایکٹیوٹیز اور ویوز مل رہے ہو ہوں ایسی جگہ کے اوپر لوکیشن ہمیشہ کامیاب رہتی ہے اور کمرشل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ سیکسسفل رہتی ہیں کوئیت مال کی کرنٹ سیچویشن کے بارے میں آپ سے آج ڈسکس کریں گے اور کوئیت مال کی ریزنز ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے کوئیت مال نو ڈاؤٹ ایک اٹریکٹیو یونیک آپشن تھی اپنی پالیسز کی وجہ سے اب وہاں پہ انویسمنٹ کرنا کیا آپ کے لیے سیف ہے کیا اب آپ کو انویسمنٹ وہاں پہ کرنی چاہیے جو انویسٹرز جو اینڈ یوزر کوئیت مال کو دور سے ڈسٹنس سے اوبزرپ کرتے تھے پسند کرتے تھے لیکن شاید انویسمنٹ اسی لیے نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں بننا بھی آیا نہیں بننا یہ ہمارے پیسے فسیں گے تو نہیں تو کیا آپ کی سیچویشن کے مطابق کوئیت مال کے بارے میں آپ کے کیا ریویوز ہونے چاہیے کچھ ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں کوئیت مال کتنا بڑا بن رہا ہے یہ تو ساری چیزیں آپ ساری ویڈیوز میں دیکھتے رہے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کوئیت مال کی دو تین ایسے ریزنز جس کی وجہ سے کوئیت مال نو ڈاؤٹ دوسرے کئی پروجیکس کی نسبت بہت زیادہ پوزیٹیو کنسیڈر کیا گیا اور کیا بھی جا رہا ہے خصوصی طور پر کمرشل سے زیادہ اپارٹمنٹ کے پوائنٹ افو سے اپارٹمنٹ کوئیت مال کے اندر انہوں نے ایک ایسی اٹریکٹیو دیل دی ہے ایس کمپیر ٹو کمرشل اگر پرائیسز کمپیریزن کر لیں تو آپ کو کمرشل کی نسبت اپارٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ پروفیٹیبیلیٹی کا کپیٹل گروت کا چنک بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوسری چیز اپارٹمنٹ کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اپارٹمنٹ میں ایک کلائنٹ سائٹ سے بہت زیادہ پوزیٹیو چیز ان کا نیٹ ایریا کے اوپر آپ کے اپارٹمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے مثال کے طور پر اس میں کچھ بھی گروس یا نیٹ میں ہیڈن نہیں ہے نیٹ ایریا ہی آپ سے چارج کیا جا رہا ہے وال ٹو وال جو سپیس آپ کو دی جا رہی ہے آپ کے اپارٹمنٹ کی لیویبل سپیس وہ ہی آپ کو چارج کیا جا رہا ہے یعنی اس میں کسی قسم کے آپ کو آپ کی پرائیسز کے اندر کوئی بیسمنٹ کے چارجز کوئی لابی کے چارجز کوئی اور کسی قسم کی ایکٹیوٹیز اور جو ایمینٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ چارجز انکلوڈ نہیں کیے گئے یہ بہت پوزیٹیو سائن ہے کوئیت مال کے حوالے سے سیف انویسمنٹ کے طور پر بھی یہ بہت زیادہ آپ کے لیے پوزیٹیو سائن ہو سکتا ہے دوسری ایمپورٹنٹ چیز کوئیت مال کے حوالے سے کہ کوئیت مال کی کرنٹ اپ ڈیٹ کے مطابق کوئیت مال کے ڈگنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اس کی اس کیریشن اس وقت جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہے اور اب ہوففولی اس کی جو کنسٹرکشن ہے جو ڈگنگ پروسس ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو آنے والے وقت میں مزید پوزیٹیو نظر آئے گا اب ڈگنگ سٹارٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیکنڈ پروسیجر اگر آپ سمجھیں جس جگہ پہ بھی کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے سوائل پروفائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کی بیکنڈ سے سوسائٹی یا پھر ال ڈی اے کی طرف سے جو اپروولز ہوتی ہیں نیسیسری اپروولز اسنشل اپروولز وہ کلیر کیا جاتے ہیں سیم اگزیکلی آج اگر ڈگنگ کا کام سٹارٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئیت مال کے تمام کمرشلائزیشن اس کے این او سیز جو بے شک بہریہ کی طرف سے پینڈنگ تھے یا کسی اور ریگلیٹنگ اتھارٹی کی طرف سے پینڈنگ تھے وہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ کمپلیشن ہونے کا آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اب کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے کوئیت مال کی کنسٹرکشن کا کام نہیں رکھ سکتا ہو جاتا ہے نا کہ جی مانسون کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے آ گیا اب کسی ایک ریگلیٹنگ اتھارٹی کے این او سی کلیر ہونے کی وجہ سے کنسٹرکشن نہیں ہو پا رہی کسی نہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کے ایم ایو کلیر نہ ہونے کی وجہ سے کنسٹرکشن نہیں ہو پا رہی اب یہ سنیریو نہیں ہے ان کیس اگر کوئیت مال کی اب جا کے ڈیگنگ میں یا پھر ان کی کنسٹرکشن میں کوئی ڈیلے آتا ہے تو وہ ٹوٹلی یو اے مینجمنٹ کی کسی نہ کسی پرابلم یا کوئی بھی ایشو کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے این او سیس یا کسی اتھارٹی کی طرف سے اس میں ڈیلے نہیں آ سکتا نیٹ ایریا کا ہونا کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہو جانا اتنی خوبصورت لوکیشن کا ہونا جو پورے بحریہ ٹاؤن میں کہیں نہیں دیکھنے کو مل رہی اور تیسری ایمپورٹنٹ چیز جو انہوں نے زبدست اس وقت اپنے ایونٹ کے اندر ڈیل کو لانچ کیا اور آج کل کی کرنٹ سیچویشن کے اکارڈنگ ہر اینڈ یوزر کو ہر طرح کے طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ صرف اس صرف دس پرسنٹ سے آپ اپنی بوکنگ کروا سکیں اور کنفرمیشن کے طور پر فائی پرسنٹ بھی آپ دیں یعنی آپ یہ کہہ لیں انڈریکٹلی فیفٹین پرسنٹ کی آپ بوکنگ پروسیجر سے ایک بنتے ہوئے اب مال کے اندر آپ اپنی انویسمنٹ کو پروسیڈ کر سکتے ہیں اب یہ وہ پوزیٹیو مووز ہیں جس میں ایک سب سے اہم اور سب سے پوزیٹیو مووز جو کوئی بھی ڈیویلپر نہیں چاہتا نہ ہی ایسا کبھی کرنے کو اس سے پہلے ہمیں اپنے ایکسپیرینس کے اندر دیکھنے کو ملا کہ ڈیویلپر خود اس چیز کو کمٹ کر رہا ہے ایسا سیٹسفیکشن لیٹر کے اوپر کے ان کیس میں اگر آپ کو ڈیلیوری سے تین سال کے ٹائم پیریٹ سے زیادہ کہیں نہ کہیں ڈیلی دیکھنے کو آپ کو اگر ملتا ہے یا آپ کو ڈیلیوری نہیں مل پاتی تو گریس پیریٹ کے ساتھ چھ ماہ ساڑھے تین سال سے یعنی آنورز آپ کا اگر کوئی ٹائم ڈیلی میں آتا ہے تو ڈیویلپرز باؤنڈ ہے آپ کو منتھلی رینٹل پروائیٹ کرنے کے تیل جب تک اس کا آپ کو پوزیشن ملتا تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ایویورز آپ کی انویسمنٹ کی سیکیورٹی کے گینسٹ کہ جو آپ پیمنٹ تین سالوں میں کر چکے ہیں ڈیویلپرز کو اس کے گینسٹ آپ کو اگر ڈیلیوری تین سالوں کے اندر نہیں مل رہی تو اکارڈنگ تو ڈیلیگل ڈاکومنٹ آپ ڈیفنیٹلی رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ کو منتھلی رینٹل دیا جائے اکارڈنگ تو ڈا اگریمنٹ تو ایک بڑا زہودست موو ہے کہ اگر آپ کی ایک کروڑ پی کی پروپرٹی تھی آپ کو تین سال کے اندر ڈیلیوری نہیں ملی اکارڈنگ تو ڈاکومنٹ چھ ماہ کا گیپ آ گیا گریس پیریٹ دے دیا گیا اور مزید چھ ماہ میں بھی اگر آپ کو ڈیلیوری یا نہیں مل رہی اور جب تک ڈیلیوری نہیں مل رہی اس کا آپ کو مارکٹ ویلیو کا آپ کا رینٹ سٹارٹ ہو گیا اور یہ بڑا اچھا رینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے چھ ماہ بعد کیا سال بعد بھی ڈیلیوری دے ہیں اٹلیسٹ آپ کو آپ کی رینٹل ویلیوز تو ملنا شروع ہو گئی ہیں اور کیپٹل گروہ تو آٹومیٹکلی ساتھ ساتھ ہو گی اب ایز اینڈ یوزر صرف یہ نہ دیکھیں کہ نیٹ ٹو نیٹ ایریا بھی مل رہا ہے وال ٹو وال کے ہی چارج ہم سے کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کو رینٹل بھی مل رہا ہے ان کے سب سے بڑا خدشہ انویسٹر کو یا انڈ یوزر کو ہوتا ہے ڈیلی فیکٹر کا اس میں آپ کو رینٹل بھی ملنا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز اپارٹمنٹ لے لیے تو اپارٹمنٹ کے سارے خرچے ابھی پورے نہیں ہوئے نارملی اپارٹمنٹ لینے کے بعد آپ کو پندرہ بیس لاک رپیہ تو اوپر لگانا پ� جاتا ہے اسے فنشنگ کرنے میں اور اس کی تمام چیزوں کو فائنلائز کرنے میں ہنڈر پرسنٹ ریڈی تو موف کنڈیشن میں آنے میں جبکہ ان کی طرف سے ایسا زبدست انتظام کیا گیا ہے کہ آپ کو نیٹ ایریا کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ فولی فرنشد اپارٹمنٹ دیے جا رہے ہیں جس طرح کی آپ ویڈیوز کے اندر اس وقت اپارٹمنٹ کی فنشنگ میار دیکھ رہے ہیں یا ان کے موڈل ہاؤس کے اندر آپ جو فنشنگ کا میار دیکھ رہے ہیں اگزیکلی ا ایسے ہی آپ کو ان فیوچر یہ ڈیلیوری ملنے والی ہے جس میں تمام موویبل آئیٹمز الیکٹرونک آئیٹمز آپ کی جو آسیسیریز ہیں کیچن سر ریلیٹڈ یا واشیوم سر ریلیٹڈ وہ تمام آسیسریز آپ کو وہاں پہ انسٹالڈ ملیں گی جب یہ کہلیں جو پندرہ بیس لاک روپے کا ایکسٹرا خرچہ ہو سکتا تھا ان فیوچر آپ کے لیے وہ بھی آپ کا سیف ہو گیا ایسی جگہ کے اوپر جہاں لوکیشن زبدست ریزنز ہو لوکیشن کی کامیابی کے جہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹس میں آپ کے فنڈز کی سیکیورٹی دی گئی ہو جہاں پہ آپ کو آئیفل ٹاور بیوز دیکھنے کے مل رہے ہو جہاں نیٹ ٹو نیٹ ایریا اور ہلڈر پرسنٹ فرنشٹ اپارٹمنٹس ہو وہ بھی بہریہ ٹاؤن جیسی سیکیور سوسائٹی کے اندر ایسی انویسمنٹ کو ضرور پرسید کرنا چاہیے ہماری بیسٹ ویشز ہمیشہ سے کوئیت مال کے ساتھ رہی ہیں یو اے کنسٹرکشن جو نو ڈاؤٹ اس وقت کوئیت کے اندر بڑا زبدست کام کر رہی ہیں نہ صرف کوئیت کے اندر بلکہ پاکستان کے علاوہ ٹرکی کے اندر یوکرین کے اندر اور اپنے کئی کنٹریز کے اندر آفیسز کے ساتھ ساتھ اچھا کام کر رہی ہیں سیڈی بی پاکستان کے ساتھ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے ان کے ساتھ اگر آپ کوئی انویسمنٹ پوائنٹ اف یو سے آج کے ٹائم پیریڈ میں سٹوڈیو اپارٹمنٹ ون بیڈ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کے اندر بکنگ کروانا چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ ایسی آپشن کو ضرور اویل کر سکتے ہیں جس میں صرف نائٹ ناؤن 10% سے بکنگ ہو رہی ہے بیس لوکیشن کو فائنل کریں اور ایک بنتے ہوئے مال کے اندر آپ اپنی انویسمنٹ کو پروسیڈ کریں کوئیت مال اپنے انفرسکچر کی وجہ سے لوکیشن کی وجہ سے ڈیویلپرز کی ریپیوٹ کی وجہ سے اس وقت کا موسٹ ڈیمانڈنگ پروجیکٹ ڈیفینیٹلی بنتا جا رہا ہے مزید کسی قسم کی اگر کوئیت مال کے حوالے سے لوکیشن یا پھر کوئی ڈیٹیل کوشن کوئیری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں گیون نمبر پر